سٹوڈیرز ہم بات کریں گے پرابلم کے اوپر جو کہ ریفلیکسیو اینڈ سمیٹرک لا آف کمپلیکس نمبرز کے اوپر ہم نے بنایا ہے مطلب کہ سب سے پہلے تو پتا ہونا چاہیے ریفلیکسیو اینڈ سمیٹرک لا آف کمپلیکس نمبرز کیا ہوتے ہیں چلیں کمپلیکس نمبرز ہم یہ کہتے ہیں کہ جب امیجنری نمبر کی انونشن ہوئی تھی مطلب کہ پتا چلا تھا کہ کوئی امیجنری نمبرز بھی ہوتے ہیں جیسے کہ ایک سکوئر پلس ون ایکول ٹو زیرو جب اس کوئیشن کو میتھمیٹیشن سالف کرتے تھے اور یہاں تک اس کو سالف کر لیتے تھے کہ ایک سکوئر ایکول ٹو نیگٹیو ون تو یہاں پر سلوشن ایمپوسیبل ہو جاتا تھا کہ کوئی بھی ایسا ریل نمبر نہیں جس کا سکوئر نیگٹیو آجے اور پھر نیگٹیو ون آجے یا جو بھی ہو نیگٹیو میں نہیں آسکتا تو پھر یہاں پر جو ہے وہ سویس میتھمیٹیشن لیو نارڈ یولر جو انہوں نے یہ بات کی کہ آپ چلیں جو سکوئر اوٹ آف نیگٹیو ون ہے اس کو فرض کر لیں مطلب امیجن کر لیں کہ یہ کوئی آئیوٹا آئے جو ہے امیجنری نمبر کے ایکول ہے اور اس طرح سے پھر انہوں نے جب یہ آئیڈیا دیا تو اس طرح سے سلوشن جو ہم اپس کمپلیکس مطلب جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سلوشن آنا شروع ہوئے ٹھیک ہے اور پھر اس سے کافی مطلب جو ایڈوانس ہم کہہ سکتے ہیں میتھمیٹکس ہے یا جو فیزکس کی ایک آپ کہہ لیں کہ وہ کلاسی جو کہ ہائر کلاسیز ہوتی ہیں وہاں پر اس کا بہت استعمال ہوا تو چلیں یہاں پر پھر جو کمپلیکس نمبر ہم نے دیکھا کہ اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں مطلب ایک عام ریل نمبر جو اس کا ایک ہی کوارڈینیٹ ہوتا ہے لیکن جو کمپلیکس نمبر ہوتے ہیں اس کے دو کوارڈینیٹس ہوتے ہیں ایک مطلب اس کا ریل پارٹ ہوتا ہے اس کا آرڈر پیر میں بھی لکھا جا سکتا ہوں مطلب اے کاما بی ٹھیک ہے اس کا ایک ریل پارٹ ہے اے اور بی اس کا میجنری پارٹ ہے اور اگر اے اور بی کو اٹسالف لکھا جائے تو یہ دونوں ہی ریل نمبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اب جب بات ہمیں سمجھ میں آئی تو اب سمیٹریک اور جو ریفلیکسیف لاہ ہیں یہ کیا ہوتے ہیں دیکھیں نمبر پہلے آپ کو سمبل نمبر سے بتاتا ہوں جیسے فائف ہے میں کہوں کہ فائف جیسی پرپرٹیز کریکٹریسٹرک اور سمبل والا کونسا نمبر ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا نمبر ہو سکتا ہے تو نہیں ہمیں جواب ملتا کہ فائف ہی ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کا ایک ریزن بھی ہے دیکھیں میں یہاں پر ایک بریڈ ہے اس کے فائف پیسز کرتا ہوں اور دوسری طرف ون بریڈ کے اگر میں فائف ہی پیس مطلب فائف کی جگہ میں چاہتا ہوں اچھرے فائف کی جگہ کوئی اور نمبر لکھتا ہوں اس کے میننگ بدل جاتے ہیں مطلب اب یہاں پر جو پرسن ہوں گے ان کو جو پر پرسن جو بریڈ کا پیس ملے گا وہ کم ملے گا اور یہاں پر زیادہ ملے گا تو ایک ڈیفرنس نظر آتا ہے کہ واقعی فائف سے ڈیوائیڈ کرنے کے بعد جو آنسر اور سکس کے بعد ڈیوائیڈ کرنے کے بعد آنسر دو مختلف آتے ہیں نمبر سے بھی اور ان کے سائد سے بھی پتا چلتا ہے ہمیں تو پھر اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ریفلیکشن یہ ہی ہے کہ ریفلیکسی پراپٹی یہ ہی ہے کہ ون آور فائف کے ایک پل ون آور فائف ہی ہوگا اور کوئی دوسرا نمبر نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جی یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی تو اب جو ہمارے کمپلیکس نمبر ہیں چونکہ تمام ریال نمبر ہی کمپلیکس ہوتے ہیں لیکن چونکہ کمپلیکس نمبر میں ان کو کمپلیٹ ڈسکرائب کرنے کے لیے جب تک دونوں کارڈینیٹس نہ بتائی جائیں وہ کمپلیٹ ڈسکرائب نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو میں بات کرتا ہوں کہ یہ میرے پاس ایک امیجنری ایکسیز ہے گرین کلروری لائن اور یہ یلو کلروری لائن ہے یہ ریال ایکسیز ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آر فار ریال اور آئی فار امیجنری لکھ لیتے ہیں آئی ایم جی چلیں لکھ لیتے ہیں اور آر ای ایل ریال اب کیا ہے کہ ایک نمبر میں نے سرچ کیا یہ لائن جہاں پہ میٹ کر رہی ہیں یہ زیرو زیرو مطلب جیسے ایڈیٹیو آئیڈنٹی ہوتی اسی طرح ایک کمپلیکس میں ایڈیٹیو آئیڈنٹی جیسے ہم زیرو زیرو آرڈر پر فارم میں لکھ سکتے ہیں یا زیرو پلس زیرو آئی ایوٹا بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب فرٹس کرتے ہیں کہ یہاں سے ورن ٹو ٹری فور فائی میں فائی سٹپ چلا ریال ایکسیز کے لانگ اور ورن ٹو ٹری فور فور سٹپ چلا ریال ایکسیز کے لانگ تو میری پوزیشن یہاں پر ہوگی ٹھیک ہے یہ ہے یہ ہے وہ پوائنٹ جو کہ جس نے ایکس ایکسیز کے لانگ فائیو دسٹرنس کور کیا ہے ٹھیک ہے اور امیجنری ایکسیز کے لانگ اس نے فور دسٹرنس کور کیا ہے تو اسے میں لکھ سکتا ہوں فائی پلس فور آئی اوٹا فائی پلس فور آئی اوٹا اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں مستہ سے بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پوائنٹ سے اگر پرپنڈکولر ایکس ریال ایکسیز پر تھو کیا جائے تو یہ فائی پہ ہٹ کرتا اور یہاں سے اگر پرپنڈکولر ایکسیز پر تھو کیا جائے تو یہ فور پہ ہٹ کرے گا ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ واقعی یہ دسٹرنس اتنے ہیں یا نہیں اب کوسچن یہ آتا ہے کہ کیا اس پوائنٹ پر یعنی پی پوائنٹ پر کوئی اور دوسرہ پوائنٹ اگر آ جائے ٹھیک ہے تو یہ اس کا ریفلیکش ہے مطلب اس کی وہی خاصیت ہوگی وہی پراپرٹی ہوگی جو کہ اس پی پوائنٹ کی ہے ٹھیک ہے مطلب اس میں بھی ہمیں ریال ایکسیز کے لانگ اتنے ہی فاصلہ تیہ کرنا ہے فائیو یونٹ اور امیجنری ایکسیز کے لانگ فور یونٹ تو ہم فائیو اور فور تک پہنچیں گے ٹھیک ہے نمبر کے ایک پل ہو سکتا تو وہ فائی پلس فور آئیوٹا ہی ہے ٹھیک ہے اب ایک سٹوڈنٹ سے ایک قویسچن کیا جاتا ہے فرز کریں میں کہتا ہوں اچھا دیکھیں میں ریال ایکسیز کے لانگ فائیو ڈسٹن چلاؤں امیجنری ایکسیز کے لانگ فور ڈسٹن چلاؤں اب فرز کریں ریال ایکسیز کے لانگ یہ اس کو میں ایکس سے ریزنبل کر رہا ہوں اور اسے میں وائی سے ریزنبل کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو ایکس پلس آئیوٹا وائی کس کے ایک پل ہوگا اب اویسلی بات ہے کہ ایکس ایکسیز کے لانگ ہم کتنا فاصلہ تیہ کر کے چلیں جی کتنا فاصلہ فائیو ڈسٹن تو یہاں پہ ہم فائیو لکھیں گے ٹھیک ہے اور پلس فور آئیوٹا پوزیشن تو وہی آئے گی مطلب آرڈر پیر جو آئے گا یہاں پہ ایکس وائی آرہا ہے لیکن وہی بات کے کون سائٹ کر رہے ہیں وہی پوائنٹ ہے تو اب اگر یہاں سے ایکس کی وائلیو نکالنی ہو تو آپ جانتے ہیں ایکس کا مطلب ہے کہ آپ نے ریل ایکسیز کے لانگ کتنا فاصلہ تیہ کی وہ آپ بتا دیں گے فائیو ہے اور اسی طرح سے آپ نے بتانا ہو کہ میجنری ایکسیز کے لانگ کتنا فاصلہ تیہ کیا تو وہ فور ہے ٹھیک ہے آئیوٹا نہیں لکھتے وہ آپ کو پتا چل گیا اس کا ریزن کہ ہم ایک دوسرے ایکسیز کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ریل ایکسیز سے سیپریٹ ہوا ہے اس آئیوٹا کی وجہ سے ٹھیک ہے اب اس میں جو ہم نے سٹیپس چلیں اس کی مینجی چوٹ بیسیکلی ہم نے یہاں پہ بتانی وہ ہے فور ٹھیک ہے تو وہ میں یہاں پہ پتا چل گی اسی طرح اب سمیٹرک پروپرٹی کیا ہوتی دیکھیں سمیٹرک لا اسمیٹرک پروپرٹی کیا ہوتی جب جیسے ہم کسی ایکوین کو سالف کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ چلیں بلکل ایک پہلے سمپل ایکزیمپل سے سمجھاتا ہوں کہ ایک یہ ریکٹینگل ہے ٹھیک ہے اسی کو میں کوپی کرتا ہوں اس کو میں کوپی کرتا ہوں اور یہاں پہ پیسٹ کر دیا اب میں کہتا ہوں جی یہ والا ریکٹینگل جو ہے چلیں اس کے لئے میں کلر اس طرح سے ہم شیئرڈ کر لیتے ہیں یہ والا ریکٹینگل جو ہے اس ریکٹینگل کے ایریا کے ایکوال ہے ٹھیک ہے تو پھر اے ریکٹینگل کا ایریا بی کے ایکوال ہوگا مطلب جیسے اے بی کے ایکوال ہے تو پھر بی اے کے ایکوال ہے کوئی فرق نہیں ہے سیٹس میں بھی آپ یہ پراپرٹی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں چونکہ ہم اس کو سمیٹرک نہیں بلکہ وہاں پہ تو ہم بظاہر مطلب ایکوالٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم اس طرح سے اگر نمبرز کو ڈیل کر رہے ہوں نمبرز کو ڈیل کر رہے ہوں تو یہ ہمارے پاس کیا بن جاتی اس میٹرک پراپرٹی اب اسی طرح اسی بات کو اگر میں نمبر سے جو سمجھانا چاہ رہا تو میں ایک ایکویند کو سالف کرتا ہوں جیسے 2x پلس 5 ہے ٹھیک ہے ایکوالٹو 6 ہے تو اب میں اس کو استعبی لکھ سکتا ہوں کہ 6 is equal 2x پلس 5 ٹھیک ہے تب انڈرسٹینڈنگ بنانے کے لیے اگر اس طرح سے لکھی بھی کوئے ہیں تو میں اس کو اوپر اس طرح سے بھی لکھ سکتا ہوں یہ ہے یہ ہے سمیٹرک پراپرٹی اب کمپلیکس نمبر میں جو سمیٹرک پراپرٹی ہے وہ کیا ہے کہ اگر فرس کریں میں کہتا ہوں کہ یہ 5 پلس 4 آئیوٹا اور آئیوٹا کے equal ہو جائے گا ٹھیک ہے مطلب چاہیں آپ لیفٹ والی سائیڈ کو رائٹ والی کو لیفٹ والی لکھ دیں بات ایک ہی ہے یہ اس میٹرک پراپرٹی اب اس کا use کہاں پر ہوتا ہے فرس کریں کہ میں ایک ایک ویشن سالف کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں لکھا ہوا ہے 2 آئیوٹا پلس 5 مائنس 7 پلس 6 آئیوٹا ٹھیک ہے اور is equal to x پلس y آئیوٹا میں نے x اور y کی value find کرنی ہے فرس کریں اب یہاں سے میں نے دیکھا real parts آپس میں add ہوں گے یہ imaginary parts 2 آئیوٹا اور 6 آئیوٹا مطلب یہ وہ imaginary numbers ہیں چلیں میں یوں کہہ لے imaginary numbers ہیں 2 آئیوٹا اور 6 آئیوٹا add ہوگے کتنے ہو جائیں گے 8 آئیوٹا جبکہ 5 میں سے 7 سبٹریک کر لیں negative 2 آتا ہے جو کہ equal x پلس y آئیوٹا کے اب اور ہم اس کو استابی لکھ سکتے ہیں اور ہم اس کو استابی لکھ سکتے ہیں کہ negative 2 plus 8 آئیوٹا کیونکہ real part یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو real part پہلے لکھا ہو ہے imaginary part بعد میں لکھا ہو ہے اب comparison میں ہمیں تھوڑا سا اگر سمجھنے میں difficulty ہو رہی ہے تو میں left side کو right پہ right کو left پہ لکھ سکتا ہوں مطلب x پلس y آئیوٹا کو equal to لکھ سکتے ہیں negative 2 plus 8 آئیوٹا کے اور یہاں سے پھر یہ بات دیکھنی کہ x کس کے ایک پل وہ بھی میں آپ کو سمجھا چکا ہوں گا negative 2 کے ایک پل ہوگا کیونکہ real part کے ایک پل ہوتا ہے imaginary part imaginary part کے ایک پل ہوتا ہے تو یہاں سے جو symmetric property وہ بھی ہم نے apply کر دی اور یہی property symmetric property کلاتی ہے تو اس طرح سے geometry میں بھی symmetric property ہوتی ہے جو theorems میں ہم apply کر رہی ہوتے ہیں real numbers میں بھی ہوتی ہے اور اسی طرح یہی property جو ہے وہ complex numbers میں بھی آ رہی ہوتی ہے sets میں بھی ہم نے دیکھا sets میں اسی طرح ہم جو ہے وہ matrices میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس property کو ٹھیک ہے تو یہ overall جو تھا مطلب complex numbers سے زیادہ چونکہ میں نے اس کو relate کرنا تھا تو ہم نے دیکھا ایک different problem میں reflexive property کو symmetric چلیں اس کو law بھی کہہ سکتے ہیں symmetric law complex number کو ہم نے سمجھا موسیقی